لگنوں میں منگلوار کو بائیس ورشویہ یوبا کانیل یادک کی ہتیا کان کا کلاسہ کرتے ہوئے پولس نے اسی کے سہکر میں سنچے چوہان کو گرفتار کیا ہے پولس کی معنی تو بقائے پیسے کا تقادہ کرنے سے ناراض سنچہ نے اسے شراب پیلانے کے بعد جھاڑوں میں لے جا کر صرف کچل کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جہاں جو جھوٹے پولس ٹیم نے اور تک کے بھائی چیترام کے کہنے پر سنچے چوہان کو حراست ملیا تو اس نے ہتیا کی وہ دانستہ قبول کی جس نے سبھی کو حیران کر دیا دراصل آرپی سنچے چوہان کے ساتھ ہی مرتک انیل یادب بیتے سمائے میں پینٹنگ اور پتائی کا کام کرتا تھا بیتے ایک سال سے مرتک کا سولہ ہزار روپے سنچے پردھار کے روپ میں بکایا تھا کئی سال اور کئی سمائے سے مرتک انیل سنچے سے پیسے کے لیے تقادہ کر رہا تھا لیکن مالی حالت کا حوالت دیتی ہو سنچے بکایا پیسے کو چلد دین کی بات کہہ کر ٹال دیتا تھا لیکن میتے سومبار شام کو سنچے چوہان نے انیل یادب کے ساتھ بیٹھ کر گومتی نگر کے گواری علاقے میں شراغ پھی اور پھر اس کی ہتیا کے ارادے سے نشی میں تو کانیل کو گومتی نگر بستار سیکٹر چار علاقے میں بہلا فستہ کر لائے اور پھر جھاڑیوں میں لیو جا کر ایٹ سے سر پر وار کر اس کی ہتیا کر فرار ہو گیا کتائی کے پیسوں کو لیندین سے سمانت میں ایک بیواد ہوا تھا جو ان کے گاؤں کے پاس کے ہی دوسرے گاؤں میں سنچے چوہان کے ساتھ ہوا تھا اس چیز پر سنچے چوہان پر پولیس نے اپنی اندرشتی کے اندرت کی اور آج گومتی نگر بستار تھانا چہتر میں ہی اس کی گرفتاریہ صبیرے میں مرتق کے موبائل فون کے ساتھ کی گئی اس کی نسادہی پر جس پتھر سے مار کے مرتق کی ہتیا کی گئی تھی اس کی براندگی بھی ہوئی ہے